بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قیسن ہی کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور پھر اس پیسے سے ہمیں کوئی توفہ دیتا ہے اور مسئلہ بھی یہ ہو کہ انکار نہ کر سکیں تو کیا حکم شرع ہوگا یہ توفہ لینا کیسا ہے اور اگر لے لیا ہے تو پھر اب اس سے چیز کا کیا کیا جائے دیکھیں حرام دو طرح کی ہوتے ہیں ایک حرام قطعی ہوتا ہے اور حرام زنی ہوتا ہے حرام قطعی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی حرمت قرآن میں واضح طور پر بیان ہوئی سود ہے جیسے یا ڈاکہ بارہ ہے چوری ہے یا شراب کے بدلے میں وہ پیسہ لے کر آیا ہے اگرچہ اس کا صرحاتاً قرآن میں حکم تو نہیں لیکن حرام قطعی چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس قسم کے اگر کوئی لے کر آئے تو پھر تو مطلب اس میں سختی کا یہ حکم ہے کہ اگر ہم اس سے لے لیتے ہیں تو یہ تو اس کی حوصلہ اوضائی کا مسئلہ ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ انکار کریں اور اس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں کہ اس کا احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت غلط ہے اور ایک ہوتا ہے حرام زنی حرام زنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیث میں واضح طور پر اس کی حرمت بیان نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے یا بات صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ اس میں ناجائز کا سا تصور پیدا ہوتا ہے اور یا پھر اس کی مکس قسم کے روزی ہے کچھ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی مسلحت صحیحہ ہو جیسے بچی کے سسرال والے بعد اوقات دے دیتے ہیں اور وہ اس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو منع کر رہے تو پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر لے سکتے ہیں لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام پیسے سے ہی دے رہا ہو لیکن اگر منع کریں گے تو اور شدید نقصانات کا ہم شکار ہو جائیں گے یہ بھی اس طرح سسرال کے مسائل ہوتے ہیں بساوقات اور یوں ہی کوئی فیکٹری کا مالک ہے وہاں پہ ایک بچارہ نوکر کام کر رہا ہے وہ مالک اس کو دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ سارے حرام کام کر رہا ہے غلط قسم کے کام کر رہا ہے اور اسی پیسے سے وہ توفہ دے رہا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں لینے میں حرج نہیں ہوگا تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر لے سکتے ہیں مسلحتاں لیکن دل میں کراہت ہونی چاہیے شدید ناپسندیدگی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ چلو جی اب اجازت مل گئے تو کھاؤ پیو مزا آ رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے دل میں کراہت اور نفرت ہو اور لینے کے بعد اس کو پھر استعمال نہ کیا جائے بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیا جائے یہ متبضلور ان لوازمات کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک قسم کا مال نساب تک نہ پہنچ رہا ہو دو جنس کے مال ہو تو کتنی مقدار تک ان کی قیمت پہنچے تو ان پر زکاة لازم ہوگی دیکھیں جیسے سونا ایک جنس ہے چاندی ایک جنس ہے پھر کیش کو اگر ہم اس سے اعداد کر کے دیکھتے ہیں مال تجارت ہے مثال کے طور پر اور کسی ایک سے بھی نساب مکمل نہیں ہو رہا جیسے سونا ہے سونے کا نساب کم از کم ساڑھے سات طولہ سونا چاندی ساڑھے باون طولہ چاندی کم از کم کیش اگر ہے تو اتنا کم از کم ہو جس سے آپ ساڑھے باون طولہ چاندی خرید سکتے ہو جس سے چالیس ہزار تقریبا یا مال تجارت ہے تو اتنی اس کی مالیت ہو کہ جس سے آپ ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر اس کی قیمتی مالیت پہنچتی ہو تو سمجھ لیں کہ پھر سونے پر زکاة ہے چاندی پر ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس مقدار تک نہیں پہنچتا بصلا ایک طولہ سونہ ہے تھوڑی سی چاندی پڑی ہے تھوڑا سا کیش ہے تو اب حکم کیا ہوگا یہ ہے ہماری بہن کا کوئیسن تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان سب کی پہلے قیمت نکال کر ان سب کو ملائیں گے اور حکم شرعہ یہ ہوتا ہے کہ نصاب جو سب سے کم والا ہوتا ہے اس کا بے اعتبار کریں گے اور وہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے براغور اگر ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو زکاة لازم ہو جائے گی اور یہ اس لئے کم کا اعتبار کیا ساڑھے سات تولہ سونے کا نہیں کیا کیونکہ یہ صدقات وغیرہ کے اندر شریعت غریبوں کو ملحوظ رکھتی ہے ان کا لحاظ کرتی ہے تو زکاة کے واجب کرنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ غریب تک پیسہ پہنچے گا ان کا بھی بخل کم ہوگا مال کی محبت کم ہوگا خواب بھی ملے گا غریب کا فائدہ بھی ہوگا تو اس لئے پہ ساڑھے باون تولہ چاندی کا اعتبار کریں گے اور اگر وہ مختلف اجناس کے مالوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو بس ہم کہیں گے زکاة واجب ہو گئی یہ بہن فرما